اسے بھلاپے ویڈیو علی سرکار اور بھائی آئی فون 14 پرو میکس لانچ ہوا اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایپل نے اپنی حد جو ہے وہ دکھا دیا لیکن اندرویڈ کی حد اندرویڈ کا جو ٹاپ اینڈ فون ہے وہ آج اس چینل کے اوپر میں لے آیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جو اندرویڈ والے یوزر ہیں نا وہ شدید خوش ہونے والے ہیں اور میں یہ بات کلیر کر دوں بھائی میں نے آئی فون 14 کی ویڈیو اپ لوڈ کی تھی میں نے اس میں کہا تھا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو میں میرے آٹھ ہزار سبسکرائبر بڑھے ہوئے ہیں اور جب بھی میں انڈرویڈ کے کوئی ٹاپ اینڈ فون کی ویڈیو کرتا ہوں نہ تو اس پر سبسکرائبر بڑھتے ہیں نہ ہی اس طرح سے رسپونس آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم انڈرویڈ کی ویڈیوز ذرا کم کیا کرتے ہیں لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں پورا چانس دوں گا انڈرویڈ والوں کو بھی اور آج بھائی گوگل کی ٹاپ اینڈ ڈیوائیس جس کا مطلب میں کہوں گا کہ like this is the best device that you can find on انڈرویڈ مارکٹ وہ ہمارے پاس آ چکی ہے اور یہ ہے گوگل کی لیٹسٹ پکسل سیون سیریز کا پکسل سیون پرو اس کے اندر ایک پکسل سیون بھی لانچ ہوا ہے لیکن ہمارے پاس قدرتی تو آپ پہ پرو ویرینٹ آ گیا ہے to be very honest on this one میں نے جب فون کی سپسیفیکیشن کو چیک آؤٹ کیا ہے فیچرز کو چیک آؤٹ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ price to performance دیکھتے ہیں تو پکسل سیون کی price to performance جو پرپوزیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے بٹ پکسل سیون پرو جو ہے وہ top of the line ہے اور سارے فیچرز کے ساتھ آتا ہے اور کیونکہ میں آپ کو شو کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اور کہیں پر اگر مجھے فیل ہوگا کہ کوئی فیچر بڑا important ہے جو کہ پکسل سیون میں موجود نہیں ہے تو آپ کو بتا بھی دوں گا اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ اپنے جذبات کو subscribe button کی form میں دبائیں غلط بول دیا آپ اپنے جذبات سے subscribe کا button دبائیں اب ٹھیک ہو گیا اچھا box جو ہے بھائی ان کے تک بھی جو apple کی courage ہے وہ پہنچ گئی تھی آپ کو بتا ہے side پہ ان کا بھی گھر ہے تو وہ neighbors میں جس طرح چاول شامل بڑھتے رہتے ہیں ان تک بھی apple کی courage پہنچ گئی اور ان نے بھی decide کیا کہ charger یہ بھی نہیں دیں گے کیونکہ وہ you know courage تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ apple کا لوگو وہ ہوتا ہے وہاں پہ google کا لوگو ہے جہاں پہ iphone لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ان نے google لکھ دیا ہے سب کچھ original طریقے سے کیا جا رہا ہے back side پر front side پر google pixel center pro لکھا ہوا ہے by the way جو variant میرے پاس موجود ہے 8GB 128GB والا ہے اور price tag کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس time پاکستانی market میں یہ کوئی ڈھائی لاک کی range میں گھوم رہا ہے یہ 128GB variant ہے اس سے اوپر والے variant 256GB اور 512GB کے variant میں بھی آتے ہیں obviously وہ مہنگے ہونے والے ہیں box کے اندر آپ کو ایک sim ejection pin دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھائی کچھ paper وہ کافی موٹا پہ پر رکھ دیا گیا ہے پوری book مطلب پڑھ لے نہیں ہے bachelors of pixel 7 pro اس کے بعد جو ہے وہ degree آپ کو ملے گی اس کے علاوہ آپ کو یہ converter دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اکثر لوگ اسے پوچھتے ہیں pixel 6 pro میں میں بھی میں نے already explain بھی کیا تھا اب لوگوں نے پوچھا تو میں پھر بتا دیتا ہوں یہ جو converter ہے یہ basically آپ کے phone کے اندر data transfer کے لئے use ہوتا ہے تو آپ اپنی جو wire ہے وہ اس کو اپنے دوسرے کسی phone میں لگاتے ہیں اور اس phone کی جو wire ہے وہ آپ basically اس کے اندر لگا کر جو data ہے وہ transfer کر سکتے ہیں تو اگر let's say آپ کے اس کوئی اور android device ہے تو اس time پر یہ جو ہے helpful ہو سکتا ہے ویسے یہ mobile phone خود type c to type c charging کو support کرتا ہے اور وہی cable جو ہے آپ کو box میں دیکھنے کو مل جاتی ہے charger آپ کو separately لینا پڑے گا اچھی بات یہ ہے کہ یہ phone بھی power delivery کے standard کو support کرتا ہے تو جو iPhone کے لئے fast chargers آ رہے ہیں USB type c والے وہی chargers اس phone کو بھی charge کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک standard بن رہا ہے جو کہ مجھے پسند آ رہا ہے phone کی look کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یار مجھے یہ look پسند آئی تھی last time بھی اور اس time بھی مجھے یہ look پسند آ رہی ہے although میرے حساب سے جو black color تھا جو glass والی finish تھی وہ زیادہ خوبصورت لگتی تھی but یہ look بھی جو ہے بہت decent ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں نا DNA کی تو اس بار کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ یار پچھلی generation سے ملتا جلتا design ہے میں یہ کہوں گا کہ یار اچھی بات ہے اس کی reason یہ ہے کہ اب کوئی بھی بندہ اس phone کو پکڑے گا تو at least پتا لگ رہا ہے کہ google pixel devices کا phone ہے اور اس point پہ میں بار بار pixel کر رہا ہوں phone کو ہم on کر لیتے ہیں اور by the time phone turn on ہو رہا ہے میں ایک چیز clear کرنا چاہوں گا کہ آخر google pixel devices کیا ہیں آپ کو یہ بات پتا ہے کہ android جو ہے وہ google بناتا ہے یعنی کہ android کا جو software ہے وہ google develop کرتا ہے اب اس phone کے اندر software بھی google نے بنایا ہے اس mobile phone کا hardware بھی google نے بنایا ہے اور last generation میں یعنی کہ google pixel 6 میں ایک کمال کی چیز یہ ہوئی تھی کہ جو اس کے اندر processor لگا ہوا تھا وہ بھی google نے design کیا تھا اور اس سال ہمیں اس کا اگلا version ملایا ہے یعنی کہ tensor کا اگلا جو version ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ tensor t2 chip ہے تو اس کے اندر کچھ جو upgrades ہیں وہ کی گئی ہیں زیادہ تر جو upgrades ہیں وہ اس کی ai performance کو effect کرتی ہیں اوپر والی سائٹ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ antenna آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 90% sure کے millimeter wave کو support کرنے کے لیے ہے اس کے لئے آپ noise cancellation کا microphone دیکھنے کو مل جاتا ہے سائٹس جو ہیں اس پر آپ کا power button آپ کی volume keys ہیں obviously metal سائٹس ہیں اور اس سائٹ پر آپ کو آپ کی جو سمج ایکشن کی pen وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک چیز میں clear کر دوں کہ اس کا یہ جو metal کا side کا system ہے یہ all across the body بھی جاتا ہے اور اس کے بعد یہی چیز جو ہے اس کے وائزر پر بھی جا رہی ہے یعنی کہ جو camera والی side ہے اس پر بھی جا رہی ہے تو آپ triple camera setup جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں color جو ہے مجھے personally اس کا بہت دارہ پسند آ رہا ہے اس کا color کا نام بڑا ہی عجیب سا رکھا گیا تھا میں یہاں پر ڈال دوں گا مجھے تو یہ greenish سا لگ رہا ہے ponzo iscom already set up کر چکے ہیں یہاں پر آپ کو front camera جو کہ 10.8 megapixel کے weird number کے ساتھ آتا ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر face ID بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر biometrics کی form میں آپ کو ایک fingerprint scanner بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ کافی decent ہے بٹھوڑا سا slow ہے اگر آپ flagship کے حساب سے اس کو compare کرتے ہیں لیکن ویسے بہت زیادہ reliable ہے تو آپ کو reliability میں مسئلے نہیں آئیں گے لیکن وہ جو time ہے نا آپ finger رکھتے ہیں اور اس کے بعد open ہوتا ہے وہ تھوڑا سا different ہے یہاں پر tensor g2 کی جو chip ہے جیسے میں بتا چکا ہوں وہ لگائی گئی ہے اور اگر آپ اس کی performance کو compare کرتے ہیں like directly gaming performance وغیرہ کو compare کرتے ہیں تو یہ 7,4,000 کا score provide کرتا ہے جو کہ اس کو more or less snapdragon 865 والی range میں ڈال دیتا ہے تو یہاں پر آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ performance اتنی زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن اصل reality یہ ہے اس mobile phone کی کہ اس mobile phone کی جس چیز کو بھی آپ numbers میں دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ بھائی یہ mobile phone تو کسی نہ کام کیا ہم کوئی اور phone خرید لیتے ہیں اور اس سے سستے میں آپ کو mobile phone مل بھی جائیں گے لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ جس طرح iPhones کے اندر کون سا processor لگا ہوا ہے یا کون سا megapixel کا camera sensor لگا ہوا ہے ہم لوگ نہیں دیکھتے اسی طرح اس mobile phone میں بھی ہے کیونکہ اس کی جو main capability ہے وہ اس mobile phone کی software optimization ہے اس mobile phone کے اندر کیونکہ hardware اور software دونوں گوگل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کافی ایسے features مل جاتے ہیں جو کہ normal phones نہیں provide کرتے ہیں اور کافی ایسی optimizations مل جاتی ہیں جو کہ normal phones میں available نہیں ہیں for example اگر میں یہاں پر یہ selfie کھینچتا ہوں تو یہ selfie کھچتے ساتھ تھوڑی سی awkward آئے گی اور اس کے بعد اس کے colors جو ہیں وہ change ہو جاتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ یہ جو mobile phone ہے یہ تصویر کے کھینچنے کے بعد اس کے جو colors ہیں وہ change کر دیتا ہے اور میں نے آج سے کوئی 3 سے 4 سال پہلے i think google pixel 3 کے time پہ ایک camera comparison کیا تھا جس میں oppo کی device بھی تھی iphone بھی تھا latest devices تھی ویوو کا phone بھی تھے اور ان سب phones کی جب میں نے camera comparison کیا تو light shots جو low light shots ہوتی ہیں وہاں پر ہم لوگ ایک event پہ گئے جہاں پہ purple color کی light آ رہے تھی آپ یقین کریں iphone ہو گیا oppo کا phone ہو گیا ویوو ہو گیا even samsung ہو گیا ان سب phones نے اس تصویر کو purple دکھایا صرف pixel کی device تھی جس نے اس context کو سمجھا purple کرا دکھایا لیکن انسان کی جو شکل تھی وہ purple نہیں کر دی تو یہ جو چیز ہے نا google pixel میں بہت زیادہ پسند آتی ہے مجھے کہ ان کی جو processing ہے وہ اتنی next level ہے کہ یار آپ تصویر کھچنے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یار وہی تصویر تھی جو میں نے کھینچی ہے کیونکہ جب آپ تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ results جو ہیں camera when it comes to photos تو آپ کو اگر تصویریں کھینچ نہیں ہیں تو یہ جو camera ہے بہت بہترین ہے but i would still say کہ یہ جو mobile phone ہے اس کی اندر اگر آپ picture mode سے نکلتے ہیں اور ویڈیو کی سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس time پر android space میں یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ iphone کی بات کرتے ہیں تو iphone کی ویڈیو تھوڑی بہتر ہے numbers کی بات ہو ہی رہی ہے تو back side پہ لگایا گیا ہے triple camera setup جس میں main camera 50 megapixel کا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ultra wide angle camera دیا گیا ہے جو کہ 12 megapixel کا ہے اور اس کے علاوہ 48 megapixel کا 5x optical zoom والا camera مل جاتا ہے اب یہاں پر google نے ایک حرکت کی ہے اور وہ حرکت یہ ہے کہ usually جب بھی آپ zoom کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 1x camera ملتا ہے پھر 5x ملتا ہے یعنی کہ جب آپ 1x normal تصویر کھینچ رہے ہیں اس کے بعد آپ zoom کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سیدھا 5x سے پہلے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ digitally zoom کرتا ہے یہاں پر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو 1x سے لے کر درمیان کا رستہ ہے 2.5x 3.5x 4.5x اس تصویر کو بنانے کے لیے یہ main camera کو بھی use کرتا ہے اور ادھر جو آپ کا zoom lens ہے اس سے بھی information لیتا ہے اور درمیان میں دونوں کی information کو جوڑ کے آپ کو تصویر دے دیتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک normal تصویر جو کہ آپ نے digital zoom کی تھی اس سے بہت بہتر zoom provide کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر 0.5x کا ultra wide angle camera available بھی ہے اس کے علاوہ باقی وہ سب کچھ جو کہ آپ ایک high end camera سے expect کرتے ہیں وہ اس mobile phone میں available ہے pixel کا جو night shift camera ہے یہ ہمیشہ کی طرح one of the best ہے ایک point پر تو صرف pixel ہی night shift دیا کرتا تھا اب باقی companies بھی دے رہی ہیں بٹ ابھی بھی ان کا جو ہے وہ lead کرتا ہے ہر لحاظ سے gaming performance کی اگر آپ صرف gaming کے لئے خرید رہے ہیں تو اس سے بہتر performance والے phones آپ کو اس سے کم price tag میں مل جائیں گے لیکن pub g جو ہے اس کے اوپر آپ کو HDR تک extreme frame rate جو ہے وہ provide کر دیتی ہے obviously اس میں pub g کی اپنی optimizations بھی involved ہوتی ہیں but more or less اگر آپ صرف gaming کے لئے phone لے رہے ہیں تو this is not the device آپ کو اس phone کو باقی اسی چیز کے لینا تو سمجھ آسکتی ہے gaming وہ چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ gaming کے لئے کوئی اور لے لیں other than that day to day usage کے اندر اس mobile phone میں آپ کو کوئی بھی خاص مسئلہ نہیں آنے والا کیونکہ بھائی pixel کی devices دنیا کی پہلی devices ہوتی ہیں جس پہ کوئی بھی android کی update آتی ہے کیونکہ بھائی یہ خود google نے بنایا ہے اور literally آپ کو سب سے پہلے جو بیٹا ہے وہ google pixel devices پہ ملتا ہے اور صرف اس پہ نہیں کسی بھی device پہ اور اس کے اوپر سا سائٹ پر کرو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو look ہے وہ زیادہ بہتر آتی ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر یہ چیز کلے کر دوں کہ اس mobile phone کے اندر LTPO AMOLED display یوز کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10 hertz سے 120 hertz کے درمیان میں شفٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو جو battery backup ہے وہ یہ mobile phone بہت زیادہ اچھا provide کر دے گا اور battery backup کی بات ہوئی رہی ہے تو میں یہاں پر یہ چیز بھی کلے کر دوں کہ یہاں پر جو snapdragon 865 کی performance کا میں نے منچن کیا ہے وہ صرف performance تک ہے اگر آپ battery performance کی بات کرتے ہیں تو یہ latest جو processor آرہے ہیں ان سے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ 4 nanometer کا جو fabrication processor اس کو use کرتا ہے اور یہاں پر جو battery backup ہے وہ کافی زیادہ مزہدار ہونے والا ہے تو جو android users ہیں جو android کو پسند کرتے ہیں ذرا مجھے نیچے comment میں آکے بتائیں کہ آپ کو اس phone کے related کیا چیزیں ہیں جو کہ پسند آئی ہیں کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی میں اس mobile phone کا ایک مکمل review بنانے کا بھی سوچ رہا ہوں obviously اگر آپ کہیں گے تو بنا دوں گا but that totally depends کہ اس mobile phone کی unboxing ویڈیو پر کتنے views آتے ہیں کیونکہ میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ بھائی دونوں سائیڈوں کو نے at least برابر کا موقع ضرور دیا جائے پھر جیتنا ہارنا تو ہر سائیڈ نے خود ہوتا ہے sim slot میں دکھا دیتا ہوں بھائی single sim والا جو variant ہے میرے پاس یہاں پر موجود ہے تو ایک sim card ہی یہ mobile phone support کرتا ہے obviously e sim کی جو option وہ بھی یہاں پر available ہے تو آپ e sim بغیرہ بھی لگا سکیں گے اور i think اس کا ideal sim variant بھی آتا ہے کسی market کے لئے i'm not sure on that one dot quote me on that one لیکن ایک کمال device ہے اور اگر آپ android user like آپ نے decide کیا کہ آپ نے android use کرنا ہے یا آپ وہ بندہ ہے جو کہ آپ سے دو سال پہلے تین سال پہلے تک oneplus user تھے تو بھائی this is the device to get اور یہ وہ phone ہے جو کہ میں آپ ریکمنٹ کروں گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویسے ابھی تک اگر نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دوست شیئر کر دیش ویڈیو بتاتا ہے this is بلال سیننگ آف اللہ حافظ